سبرنجنی جی کی کہانی شروع ہوتی ہے مالتندق تیل سے ان کے پتا جی کا مالتندق تیل کا بیجنس ہے وہ تیل بینچنے کے سلسلے میں بھاگی سلدھام آئے تھے اس طریقے کے تیل بھاگی سلدھام میں نہیں بینچی جا سکتی بھرمت کرنے والے ہو بھرمت بگیاپن کے بھائی جس کا کوئی کچھ نہیں ہے کیوں فال تمہیں یہاں پہ بھو کر رہے ہیں اس چکر میں ان کا تیل جبت کیا گیا تھا اور ان کو یہاں سے بھاگایا گیا تھا بھاگایا گیا تھا اپنے اس پیتا کا بدلہ لینے کے لیے سبرنجنی اس طرح کی لوکٹی ہے تھا مطلب پانے کے لیے ایک نامی بیکٹی کو ٹارگیٹ کر رہی ہیں اس گھنگوٹری والی یاترہ کے بارے میں آپ کو بتائیں وہ گھنگوٹری یاترہ نہیں تھی وہ تو مالتندق تیل کی یاترہ تھی آپ دیکھ رہی ہیں آپ اپنے سادی کا رسطہ لے کے آپ اپنے سپنے بتاتے ہوئے گھوم رہیں اپنے چند سوارت کے لیے اپنے مالتند تیل کا پرچار کرنے کے لیے بھائیہ گرو دیکھا ساناتن سانسکتی سب کا تمہیں دھجیاں اڑا رہی بھائیہ سب سے پہلے تمہیں آپ کو بتا دوں ہے نا یہ ہمارا تیل بیکٹی کینسے اس کی تھیم ہے میرے حساب سے تو جو شیو رنجنی تیواری ہیں ان کا پھر سے ایک ویڈیو بائیرل ہو رہا ہے پرانڈ نات کہہ رہی ہیں یودھیہ میں جا کے پھر سے انٹرویو دینا شروع کر دیا ہے تو وہ کیا واقعہ ہے شیو رنجنی تیواری کی کیا کہانی ہے بھاگیشور دھام سے وہ ہر بار اپنا نام جوڑتی رہتی ہیں بھاگیشور دھام سرکار سے تو یہ کیا ماجرہ ہے سب سے پہلے تمہیں آپ کو بتا دوں آپ کے پاس اور آپ کی درس کا کوئی پاس ٹائم ہو تو میں سب رنجنی کی پوری کنڈلی آپ کو پوائنٹ وار بتانا چاہتا ہوں سمیہ ہے سب رنجنی جی کی کہانی شروع ہوتی ہے مال تندر تیل سے ان کے پتا جی کا مال تندر تیل کا بیجنس ہے وہ تیل بینچنی کے سلسلے میں بھاگیشور دھام آئے تھے یہاں پہ انہوں نے دیکھا یہاں کی لوگ پریتا کو دیکھا ساری چیزوں کو دیکھا اس طریقے کے تیل بھاگیشور دھام میں نہیں بینچی جا سکتی بھرمیت کرنے والے بھرمیت کرنے والے بھرمیت بگیاپن کے بھائی جس کا کوئی کچھ نہیں ہے کیوں پھال تمہیں یہاں پہ بھو کر رہے ہیں اس چکر میں ان کا تیل جبت کیا گیا تھا اور ان کو یہاں سے بھاگایا گیا تھا اپنے اس پیتا کا بدلہ لینے کے لیے سیورنجنی اس طریقے کے لوگ پریتا مطلب پانے کے لیے ایک نامی بھیکتی کو ٹارگیٹ کر رہی ہیں اور اس کے علاوہ مالتند تیل کا پرچار کیاں سے ہو مالتند تیل کا پرچار کرنا ہے مہراج جی سے ان کا کوئی لینہ دینا نہیں ہے اس طریقے کے مطلب ان کے بیان بے تکی بیان ہے پورے بھائی آپ سناتن ہی ہیں سناتن میں سب سے بڑی بسیشتہ رہتی ہے ماتا پیتا کا سممان بھائی آپ اپنا رسطہ سویم لے کے کیوں گھوم رہی ہیں کیا ماتا پیتا نہیں ہے کیا آپ کی گنگوتری سے انہوں نے جو وہ یاترہ نکال گنگوتری والی یاترہ کے بارے میں آپ کو بتائیں وہ گنگوتری یاترہ نہیں تھی وہ تو مالتند تیل کی یاترہ تھی بقاعدہ یہ ہم نہیں کہہ رہے کئی سوشل میڈیا پر ویڈیو بائرل ہیں کہ آپ اپنے تیل کی پرچار کا اس میں بینر بقاعدہ لگایا گیا تھا چل رہی تھی اور دوسرا پیتا لیاترہ انہوں نے کی کہاں ہیں ہم لوگوں نے بلکل پتی اکچھ روپ سے دیکھا تھا ان کو گاڑی میں بیٹھتے ہوئے وہ بیڈیو بھی بائرل ہوئے تھے چھترپور کے جتے بیچے پر میں ہوئے تھے اور گاڑی میں بیٹھ کے آپ بھاگے سلدھام آئیں وہ بھاگے سلدھام سے اتنی جلدی دور لگائی کہ کہیں کچھ نئی مصیبت نہ آ جائے تیل کو لے کے اور چھترپور میں انہوں نے بینا نکالا تھا مراج جی کو ٹارگیٹ کر کے اپنے تیل کا پچار کرنا یہ ان کی تھیم ہے اور بھی کئی نامی لوگ ان کے ساتھ میں جڑے ہوئے ہیں جو ان کا سپورٹ کر رہے ہیں شیفرنجین تیواری کے ساتھ لیکن اب وہ شیفرنجین تیواری بائیستاری کوئے ادھیا پہنچتی ہیں بھاگے شوردھام سرکار جاتے ہیں اس کے بعد وہ وہاں سے بھی ایک پرمہنس کر کے آپ نے دیکھا ہوگا جو جگت گروہ ہیں اپنے آپ کو کلیم کرتے ہیں تو ان کے ہاں سے وہ واقعہ میں جگت جگت گروہ جی کا سممان کرتا ہوں لیکن جگت گروہ جی کو بھی اس طریقے سے بولنے سے پہلے تھوڑا سا سوچنا چاہیے تھا کہ کوئی ایک دن پہلے ان کی گروہ دیکھچہ لیتا ہے دور سے دن آپ اس کا سپورٹ کرنے لگتے ہیں انہوں نے کیا کہا ہے انہوں نے یہ کہا کہ ان کی سپنے میں ایسا ایسا ہوا ہے سادھی ہو گئی ہے ارے پرمہنس جی آپ بھی سناتنی ہیں سناتنیوں کی اس طریقے سے سادھی ہوتی ہے کیا سنسکار ہوتے ہیں اس اور انہیں دھیان دینا چاہیے تو یہ جو پرمہنس کر رہے ہیں اس طریقے بیان دے رہے ہیں شیف رنجینی کہہ رہے ہیں کہ میری یہ کیا نام ہے میری ششیہ ہے گروہ دیکھچہ میں نے دی ہے اور پھر باغشوار دھام کو ٹارگیٹ کیا جا رہا ہے پرمہنس بھی کہہ رہے ہیں آپ نے جو گروہ دیکھچہ والی بات کہی ہے جو بھی ہماری سناتن میں گروہ دیکھچہ سنسکار ہوتی ہے ان سنسکاروں کی بڑی مہتتہ ہوتی ہے بہت سممان ہوتا ہے ٹھیک ہے لیکن شیف رنجینی جی تو ان سنسکاروں کی دھجیاں اڑا رہے ہیں وہ کیسے آپ دیکھ رہی ہیں آپ اپنے سادی کا رسطہ لے کہ آپ اپنے سپنے بتاتے ہوئے گھوم رہے ہیں اپنے چند سوارت کے لیے اپنے مالتند تیل کا پرچار کرنے کے لیے بھائیہ گروہ دیکھچہ سناتن سنسکاری سپکا تم یہ دھجیاں اڑا رہے ہیں کیسے سناتنی ہیں اچھے جیسے آپ اسطانیہ پترکار ہیں چھترپور سے ریپورٹ کرتے ہیں تو آپ نے شیف رنجینی کا پورا جو ہے یہ پرکارن جو ہے آپ لوگوں نے پول کھولی تھی تو یہ یہ آپ کو ہر بار یہ جیسے ایک نئی کہانی وہ گڑ دیتے ہیں ان کے پاپا کہتے ہیں کہ پاپا ان کے سائنٹسٹ ہیں کہتے ہیں ممیوں ان کی سائنٹسٹ ہیں یہ کیا پتے چلا تھا بھائیہ سب سے پہلے تمہیں آپ کو بتا دوں ہمارا تیل بیکی کینسے اس کی تھیم ہے میرے حساب سے کئی وار آپ کی ویڈیو بارل ہوتی ہیں ساری چیزیں ہوتی ہیں آپ کی کتنی پول کھولیں اور ایک ایسا سچا سناتنی جو سناتن کی الگ جگانے کے لیے دیس نہیں اپیتو بیدیس میں ایک ٹائم پر جس طریقے سے سوامی بیویکا نند جی نے ہندوٹ کا جھندہ بیدیسوں تک میں لہر آیا تھا ٹھیک اسی پرکار سے ہمارے باگی سلدھام سرکار ہندوٹ کی الگ جگہ رہے ہیں تو کہیں نہ کہیں ان کی لوگ پریتہ ان لوگوں سے دیکھ ہی نہیں جا رہی یا اس لوگ پریتہ کا لوگ سوچ رہے کہ کیسے فائدہ اٹھائیں فائدہ اٹھانے کے لیے اپنے تیل کا پرچار کرنے کے لیے پیچھے پڑے ہیں لیکن میں ان سے کہنا چاہتا ہوں لوگ پریتہ پانے کے لیے تیاغ تپیسیا سمارپن کی جرورت ہے ٹھیک ہے اور یہ تیاغ تپیسیا سمارپن کسی سپنے دیکھنے سے نہیں آتے اس کے لیے محنت کرنی پڑے گی تپیسیا کی جرورت ہے آپ دیکھ رہے ہیں ہماری سرکار کو کہ رات میں دو دو بجے تک جن سیبہ مطلب نر سیبہ ناران سیبہ مانو کی سیبہ کر رہے ہیں آج یہاں پہ بھندارہ چل رہا ہے انمرت 159 کنیاوں کی سادھی کر رہے ہیں ساری چیزیں کر رہے ہیں تو یہ تیاغ تپیسیا اور سپنوں میں بہت انتر ہوتا ہے پہلے تو انہوں نے جب وہ یاترہ نکالی تھی گنگوتری سے جیسا کہ انہوں نے کلیم کیا تھا پھر اس کے بعد وہ آپ لوگ جیسا کہہ رہے ہیں بیڈیو بھی وائرل ہوئے کہ وہ پھر گاڑی سے آئیں اس کے بعد پھر انہوں نے ایک نئی کہانی گڑھی تو آپ کو کیوں لگتا ہے مطلب آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ ہر بار ایک نئی کہانی لے کے پرستت ہوتی ہیں اب وہ ایودھیا سے پرامنس جو مہراج ان کے ساتھ مل کر کہ میری شادی ہونی ہے میں نے سپنا دیکھا ہے پرچا بنا رکھا ہے پران نات پران نات بھی کہتی ہیں وہ ان کو کیا ہے آپ کو بتا دیں مجھے تو نہیں لگتا کہ انہوں نے ساسٹر پڑھی ہے یا کچھ بھی پڑھا ہے یہ پران نات یہ سب کہنا سربتہ بلکل گلت ہے اور کہیں نہ کہیں ہاں لڑکی کے دوارہ اور کہیں نہ کہیں ان کی دماغی حالت بھی خراب ہو چکی ہے کسی ایک تو ان کے پیتا جی بھی سائنٹسٹ ہے لیکن ڈاکٹر نہیں ہے کسی اچھے ڈاکٹر کو دیکھوا لیں تاکہ یہ پاگلپن کا دوار ختم ہو اور بھاگیشوردہم سرکار کے کاریوں میں بادھانہ بنیں نہ اس طریقے کے بیان دے کے یہ ساسٹی لوگ پیتا پانے کے لیے کسی سناترین کو بدنام نہ کریں زیادہ اچھا ہوگا آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں پورا مضبوم آپ کے بات کا کہ یہ جو پوری ساجش ہے یہ تیل کا برینڈ کرنے کے لیے اور بھاگیشوردہم کو مطلب ڈسریسپیکٹ کرنے کے لیے بلکل بلکل یہ تو بھائی اپنے تیل کی پرچار پرچار کے لیے یہ سب ساری قدم اٹھائے جا رہے ہیں لیکن انہوں نے انہی کو کیوں چھنا یہ ایک سوال ہے نا لوگوں کے مند میں درشک بھی سمجھیں گے کہ انہی کو کیوں چھنا انہی کو ہر بار کہیں پراندنات کہیں کچھ کہیں شادی کروں گی کہیں پرچب اور کھلے آم کہتی بھی نہیں ہے سسپینس میں رکھتی ہیں جو بھی کیونکہ کوئی مطلب کوئی ڈیفرمیشن کا کیس نہ ہو جائے مانہانی کا کیس نہ ہو جائے تو کھلے آم کہتی بھی نہیں ہے وہ کل میں لا کے ان کا ایک ای ادیس ہے کہ ان کا تیل کیسے بیچے تیل وینچنے کے لیے اور بھاگیشوردہم سرکار کی جو مہمہ ہے وہ دیش کے چاروں کونوں میں دیش نہیں اپیتو بیدیش میں پھیلی ہوئی ہے اور بھاگیشوردہم کا جو سمودھائے ہے جو بھاگیشوردہم کے پرتی لوگوں کو آستہ بھکتی کا ویسواس ہے وہ کہیں اور دیکھنے کو نہیں مل رہا اس لیے بھاگیشوردہم سرکار کا نام سہارا لے کے بار بار اپنا پرچار کرنے میں اور سستی لوگ پریتہ پانے میں وہ تلی ہوئی ہیں شیو برنجنی تیواری اور جو پرامہن جی سے انہوں وہ ملی ہیں وہ بیان دے رہے ہیں وہ بھی بیتو کے بیان دیتے ہیں اس میں کوئی گریج نہیں ہے تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان دونوں کو کیا سندیش دینا چاہتے ہیں ایسا پتھرکار آپ کیا کہنا چاہتے ہیں ہم تو یہی کہیں گے یدی آپ سناتنی ہیں اس طریقے کی باتوں کو ریجیکٹ کریے سناتن میں جو ہوتا ہے سناتن کا سممان کرنا چاہیے نہیں تو آج ایک سبرنجنی نکل کے آئے ہیں کئی ساری سبرنجنی نکل کے آئیں گی سامنے تو ہم تو پرامہن سجی سے یہی نویدن کریں گے کہ پہلے ان کے بارے میں پتہ کر لیں ان کی ایکٹیویٹی کا پتہ کر لیں اس کے بعد ہی میرے حساب سے بیان دینا چاہیے اور پرامہن سجی کو بھی چاہیے کہ بھئیہ ہمارے سناتن میں تو ماتا پتہ بھی ہوتے ہیں جو کچھ بھی ہوتے ہیں ہمارے سناتن میں ماتا پتہ وہ کہنے ان کے مامی پاپا سے بات ہو گئی نہیں نہیں کوئی بات نہیں ہوئی کچھ نہیں لوگ تو رہتے بلکل یہاں کوئی بات نہیں ہوئی میں تو یہی کہوں گا بھئیہ ہمارے سناتن میں کنڈلی ماتا پتہ کنڈلی ماتا پتہ ان سب کے انسار سادھیاں ہوتی ہیں نہ کی سپنوں کے انسار سپنے تو منگیری لال دیکھتے ہیں سپنے دیکھ رہی ہیں سیو رنجنی تیواری یہ منگیری لال کے ساتھ بلکل بلکل باگشور دھام کے جو درشک ہیں وہ برہمیت ہو جاتے ہیں ایسے جب کوئی لڑکی نکل کے آتی ہے ایسا کوئی جب بیان دیتا ہے تو ان کو آپ کیا کہنا چاہتے ہیں تاکہ وہ کسی جہاں سے میں نہ آئیں بلکل سناتن کا سممان کریں اور اس طریقے کی باتوں میں بلکل نہیں آئیں اور جو اس طریقے کی بیڈیو بارائل ہو رہے ہیں ان کو بائی کارٹ کریں جس اب چیزوں پر بلکل دھیان نہ دیں کیا ہم سچے سناتن ہی ہیں ہم ماتا پتا کا سممان کرتے ہیں ہم ساستروں کا سممان کرتے ہیں یہی سندیز دینا چاہیں گے تھانکیو فور جواننگ از جائس کے لیے جائس سری رام